سبحان اللہ العظیم حاضرین اکرام ماہ شوال المکرم کا یہ پہلا جمعہت المبارک ہے اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے یہ حاضری قبول فرمائے امین قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے سورة النساء کی آیت نمبر تین کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے باری تعالی جل شانو عمان والو نے ارشاد فرمایا فنکحو ما طاب لکم من النسائی مصنع و سلاثہ و رباع تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو تین تین اور چار چار یہ ایک بڑی اہم آیت شریفہ کا حصہ ہے جس میں آج کے جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قریبی رشتہ دار سے شادی کا حکم قریبی رشتہ داروں میں شادی کا حکم اب اس میں وضاحت میں جو گفتگو ہوگی وہ دونوں پہلوں سے ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کوئی ایک شرعی طور پر ایسا عمل رکھا ہے جو عبادت کا درجہ رکھتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کو رکھا صحابہ کرام نے اس کو رکھا اہلِ بیتِ عظام نے اس کو رکھا اولیاءِ کرام نے اس کو رکھا اور تمام مومنین و مومنات نے اس نکاح کی عمل کو قائم رکھا ہے اور یہ ایک دستور ہے اب یہاں جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فَنْكِحُو نکاح کرو نکاح لاؤ نکاح میں لاؤ مَا طَابَ لَكُم جو پسند آئیں مِن النِّسَائِ عورتوں میں سے تمہیں خوش آئیں کا مطلب اس طرف ہے اشارہ کہ جو تمہارے سمجھ میں آئیں یعنی مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جو خواتین جو عورتیں تمہارے عقل و شعور میں اور تمہارے دل و دماغ میں سمجھ میں آجائیں ان کو نکاح میں لاؤں شرط کیا ہے جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ نیک ہوں شریف النفس ہوں اس لئے کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے ہیں تو اس سے قطع نظر جہاں پاک بازی ہے جہاں اسلام کی حدود اور قیوت سامنے ہے وہاں نکاح میں کوئی ممانعت نہیں ہے اب وہ چاہے قریبی رشتہ داروں میں ہو چاہے خاندان سے باہر ہو اسلام ذات برادری کو اہمیت نہیں دیتا اسلام قومیت یعنی اسلام مسلمان قوم اس کو اہمیت دیتا ہے اسلام دینی رشتے کو اہمیت دیتا ہے دین کا رشتہ اس کو افضل بتاتا ہے اب اگر شادیاں کرنے کے لئے رشتے قائم کرنے کے لئے آپس میں ہوں تو بھی اجازت ہے خاندان سے باہر ہوں تو بالکل اجازت ہے اسلام نے زبان کی بھی کوئی قید نہیں رکھی یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں اپنے خاندان کی اپنے برادری کی کہ ہمیں تو ہماری زبان میں رشتہ چاہیے جو ہماری زبان بولتا ہو اسلام نے کوئی ایسی پابندی نہیں رکھی اور نہ ممانعہ تھے زبانیں تو پہچان کے لئے ہیں جیسے نام پہچان کے لئے ہوتے ہیں ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی کا نام کچھ بھی ہو رہا ہے ہر اسلامی نام جائز ہے تو کوئی مرد کوئی عورت نام کوئی بھی رکھتا ہو اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں یا شادی کرنے میں کوئی خبحت نہیں زبان کوئی بھی بولی جاتی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے زبان سے تعلق اسلام کا اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ پابندی ہو جائے کہ یہ زبان بولنے والا درست ہے وہ زبان بولنے والا اچھا ہے اچھے اور برے ہر زبان کے بولنے والوں میں موجود ہیں یہ بھی کوئی قائدہ قلیہ نہیں ہے کہ فلا زبان بولنے والوں میں یہ اچھا ہی ہے اور فلا زبان بولنے والوں میں یہ برہ ہی ہے یہاں تک کہ عرب میں بھی کوئی عربی زبان بولتا ہے وہاں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں کوئی فارسی زبان بولتا ہے وہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اسی طرح عجمیوں میں کوئی اردو زبان کہتا ہے کوئی پنجابی بولتا ہے کوئی پشتو بولتا ہے کوئی سندھی بولتا ہے کوئی گجراتی بولتا ہے کوئی میمنی بولتا ہے ان سب میں اچھے بھی ہیں بری بھی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان زبان میں سب کے سب اچھے ہیں یا فلان زبان والے سب کے سب بری ہیں ایسا کوئی حکم نہ شریعت میں ملتا ہے نہ طریقت میں ملتا ہے نہ کوئی ایسا حکم اپنی طرف سے لگا سکتا ہے یہ نیچر ہوتی ہے انسان کی اچھا ہونا یہ اس کا نصیب ہے فطرت ہے برا ہونا یہ بھی اس کا نیچر ہے اس کی فطرت ہے اور اس کا نصیب ہے کوئی بھی اچھا ہو سکتا ہے کوئی بھی برا ہو سکتا ہے زبان کوئی سی بھی ہو تو اسلام نے رنگ پر بھی کوئی پابندی نہیں رکھی کہ فلان رنگت والے سے ہی شادی ہو سکتی ہے نہ نام کی پابندی رکھی نہ زبان کی پابندی رکھی اسلام نے تو صرف سیرت کی پابندی رکھی سیرت اچھی ہو جیسے کہ ایک حدیث پاک ملتی ہے نبی اکرم مفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت سے چار باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے ایک اس کا حسن و جمال ایک اس کا مال ایک اس کا خاندان ایک اس کی دینداری تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دینداری کو ترجیح دو یعنی حسن و جمال مال خاندان اگر دینداری نہ ہو تو یہ تینوں بیکار ہو جائیں یعنی اگر وہ شریف نفس نہ ہو تو اس کا حسن و جمال بھی کھڑے میں چلا جائے گا اگر وہ شریف نفس نہ ہو تو اس کا مال بھی کھڑے میں چلا جائے گا اگر اس میں دینداری نہ ہو تو خاندان کتنا ہی شہرت والا ہو کتنا ہی دنیا میں مشہور ہو وہ سب بیکار ہو جائے گا اگر عورت میں دینداری نہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو یہی مرد میں بھی دیکھنا چاہیے اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وقت کی زیادہ ہمارے پاس کمی ہوتی ہے قلت ہوتی ہے معدود وقت ہوتا ہے لیکن بات سے بات آ جاتی ہے تو بات آگے بڑھتی ہے ورنہ جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قریب ہی رشتہ داروں میں شادی کا مسئلہ کہ اگر کوئی یہ سوال ذہن میں آ جائے کسی کے یا کوئی سوال کر دے یا موجودہ سائنس کی تحقیق کے مطابق کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ کیا قریبی رشتہ دار یعنی وہ رشتہ داریاں جو خون سے تعلق رکھتی ہیں جن کو ہم کہتے خونی رشتہ دار رحم سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار یا ماں کے خون سے تعلق رکھنے والے یا باپ کے خون سے تعلق رکھنے والے کیا ان سے جو رشتے ہوتے ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں تو شریعت کے لحاظ سے تو بالکل درست ہے اور درست کیا اس پر عمل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں قریبی رشتہ دار خواتین ہوئیں خود حضور کی سگی پھپی ذات بہن ہماری ماں ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پھپی ذات بہن ہے پھپی کی بیٹی ہے اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا اور اس نکاح کی صورت میں وہ تمام مومنین کی ہمیشہ کے لئے ماں بن گئی کیونکہ عقیدہ دین اسلام کا یہ ہے کہ جتنی ازواج متحرات ہیں اللہ کے رسول کی وہ سب امعات المومنین ہیں ایمان والوں کی مائیں ہیں وہ ان کا درجہ بڑا ہے بہت اہم درجہ ہے ان کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اپنی فرسٹ کزن سے شادی فرمائی کیونکہ جن کو قریبی رشتہ دار خواتین کہا جاتا ہے ان میں زیادہ تر نام آتا ہے فرسٹ کزن سے یعنی کوئی چچا کی بیٹی کوئی مامو کی بیٹی کوئی پھوپی کی بیٹی کوئی خالہ کی بیٹی اس طریقے سے یہ ذہن میں سوال آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا اس کے علاوہ سورة الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک حکم جاری فرمایا اللہ کے رسول کے لئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انہ احللنا لکا ازواجک اللہتی آتیت عجورہن وما ملکت یمینک مما افاع اللہ علیک و بناتی عمکا و بناتی عماتکا و بناتی خالکا و بناتی خالاتکا اللہتی حاجرنا معاکا اے غیب بتانے والے نبی ہم نے تمہارے لئے حلال کر دیں تمہاری وہ بیبیاں جن کو تم مہر دو اور تمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھپیوں کی بیٹیاں اور مامو کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اب ایک قید لگائی اللہ نے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی وہ تمہاری قریب رشتہ دار خواتین تمہارے لئے اللہ تعالی نے جائز کر دیں تمہارے لئے کہ تم ان سے نکاح کرو اللہ کے رسول کو بتائیں چنانچہ اب یہاں بھی سورة العذاب کی آیت نمبر پچاس میں یہ جو بات ابھی میں نے ذکر کی ہے اس میں بھی ایک ایسا حکم کے جو عام مومنین کے لئے وہ یہی ہے کہ ان کے چچا کی بچیاں ان کے پھپی کی بیٹیاں ان کے مامو کی بیٹیاں ان کے خالہ کی بیٹیاں اس میں کوئی قبائلت نہیں ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے بعض گرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شروع سے بہت آپس میں گھلنا ملنا اور آپس میں اٹھنا بیٹھنا ملنا جھلنا بہت زیادہ ہوتا ہے تو بعض گرانے یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ شادی درست ہے کیا یہ نکاح درست ہوگا بالکل درست ہے شرعن تو کوئی اس میں نہ ممانعت ہے نہ قبعہت ہے بلکہ ایک فضیلت معلوم ہوتی ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں یہ سوہم نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالی نے نہ صرف یہ حکم ارشاد فرمایا اجازت عطا فرمائی کہ آپ اپنے چچاؤں کی بچیاں یا بھپیوں کی بیٹیاں یا مامو کی بیٹیاں یا خالاؤں کی بیٹیاں ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تو جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس سے خارج ہو جاتی ہیں مثلا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجو کی بہن امہانی ان سے نکاح نہیں ہوا امہانی نے یہ فرمایا کہ مجھ سے نکاح حضور کا جائز نہیں ہے کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی تو میں اس سے اس صف سے باہر ہوں ورنہ عرف عام میں شریعت نہ منع کرتی ہے نہ روکتی ہے نہ اس میں کوئی اعتراض کرتی ہے البتہ سوال پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا قریبی رشتوں میں شادیاں کرنے سے نسلوں میں کوئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں الجنے کوئی عیب کوئی امراض کا ہونا تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ طبی تحقیقات سے تعلق رکھتی ہے بات اور یہ لازم نہیں ہوتی یہ تجربے ہوتے ہیں تجربے بھی کبھی کبھی بدل جاتے ہیں تحقیقات بھی کبھی کبھی بدل جاتے ہیں خود آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کوئی پتہ چلتا ہے کہ سائنس میں کوئی تحقیق آج سے پچاس سال پہلے کچھ اور تھی اور پچاس سال کے بعد آج کچھ اور ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایک دوا پچاس سال پہلے فلان بیماری کے لیے درست تھی اور پچاس سال کے بعد وہ دوا ڈاکٹر کہتے ہیں آج درست نہیں ہے تو تحقیقات بھی بدل جاتی ہیں تو یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے شرعی نقطہ نظر سے کہ اگر قریبی رشتہ دار میں خونی رشتوں میں شادیاں ہوں گی تو اولاد کوئی عیب والی پیدا ہو جائے یا بیمار پیدا ہو جائے یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے ایک حدیث پاک موجود ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ سیاہ رنگت کا ہے جبکہ میں اور میری بیوی ہم دونوں سفید رنگت کے ہیں بچہ سیاہ رنگت کا پیدا ہوا ہے یعنی ہم تو دونوں سفید ہیں گورے چٹے ہیں بچہ ہمارا سیاہ رنگ کا پیدا ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تمہارے ہاں اونٹ ہیں اس نے کہا جی ہیں اونٹ تو کہا اونٹوں کے رنگ کیا ہیں اس نے کہا سرخ رنگ کے اونٹ ہیں میرے پاس کہا ان میں کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو ان اس رنگ سے ہٹا ہوا کہا ایک اونٹ ہے حضر نے پوچھا کیا خاکستری خاک کے رنگ کا سیاہ کے رنگ کا ایسا کوئی اونٹے کا ہے حضر نے فرمایا کہا کیسے ہوگا کیوں ہوگا تمہارے خیال میں اس نے کہا کوئی رگ اوپر سے آئی ہوگی اونٹوں کے نسل میں کوئی ایسی رگ آگئی ہوگی میرے اونٹوں میں کوئی سیاہ اونٹ اوپر ہوا ہوگا اس سے اثر آگیا ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے بچے میں بھی اوپر سے کوئی اثر آگیا ہوگا کوئی رگ آگئی ہوگی یہ جواب دے حدیث پاک موجود کہ تمہارا جو بچہ تمہاری رنگت کا نہیں ہوا تم کہتے ہو تم دونوں میاں بی بی سفید رنگ کے ہو بچہ تمہارا کالا ہے سیاہ ہے تو تمہیں الجن ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا ہوگا تو وہ رگ تمہارے بچے میں آگئی تو ایسا ممکن ہے تو یہ باتیں ممکنات سے ہیں لیکن شریعت نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی کہ ایسا ہو جائے ابھی میں نے ارز کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی ذات بہن سے نکاح فرمایا اور حضرت زینب بنت جعش ہمیشہ کے لئے ہماری ماں ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت مقدومہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا ذات بھائی کے نکاح میں دیا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم حالانکہ رشتے اور بھی تھے ابو بکر صدیق کا بھی رشتی تھا پہلے عمر فاروق کا رشتہ تھا بھی پہلے نبی اکرم علیہ السلام نے اس میں ہانی فرمائی حضرت علی کا رشتہ آیا تو حضرت علی حضور کے چچا ذات تو پہلے سے ہیں یعنی قریبی رشتہ ہو گیا نا فرسٹ کزن حضور کے کون حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم اور حضور کی سابزادی ہیں شہزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہ تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ رشتہ طے کر دیا وہ حضور کی عزت علی کے زوجہ بن گئی یہ بھی ایک مثال ہے ہمارے سامنے اور صحابہ اکرام نے آپس میں اپنے قریبی رشتوں میں شادیاں کی ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کوئی کسی کے چچا کی بیٹی ہے کوئی کسی کے مامو کی بیٹی ہے کوئی خالہ کی بیٹی ہے کوئی بھوپی کی بیٹی ہے اس طریقے سے تو شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی اب وہ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو شریعت نے یہ قائدہ فرض کر دیا کہ شادی ہوگی تو صرف خاندان میں ہوگی اور نہ شریعت نے کہا کہ اگر شادی ہوگی تو صرف باہر ہوگی شادی ہوگی تو صرف خاندان میں ہوگی ایسا نہیں کہا جہاں مناسب ہو یہاں تک کہ ساداد گھرانے میں ایک سیدہ کا نکاح غیرِ سید سے جائز ہے کوئی موانعت نہیں ہے اس میں شرافت کو دیکھنا ہوگا صداقت کو دیکھنا ہوگا لیاقت کو دیکھنا ہوگا جیسا کہ دیکھا جاتا ہے تو اس کو بھی فقہاں نے جائز قرار دیا ہے کہ کوئی سید غیرِ سید میں نکاح کر سکتا ہے کوئی سیدہ غیرِ سید سے نکاح کر سکتی ہے تو دینِ اسلام میں کچھ مسائل بلکل واضح ہیں تو علماء نے اس کشمکش اور اس الجن کا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ طبی نقطے نظر سے سائنس کے اور میڈیکل کے پوائنٹ آف یو سے اگر کہیں یہ ثابت ہو کہ ایک خاندان کے اندر کوئی ایک بیماری ہے جو نسلن در نسل چلی آ رہی ہے تو اس میں احتیاط کر سکتے ہیں منع نہیں ہے کہ شادی نہ کی جائے اگر ڈاکٹرز کوئی مستنت کمپیٹنڈ ڈاکٹرز اگر یہ کہیں کہ یہ شادی ٹھیک نہیں ہے مثلاً ایک مریض ہے تھیلی سیمیا کا مریض ہے وہ شادی کرتا ہے کسی ایسی لڑکی سے کہ وہ بھی تھیلی سیمیا کے مریض آئے تو اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ممکنات میں سے کہ جو اولاد پیدا ہو وہ بھی تھیلی سیمیا کا مریض ہو بچہ جو پیدا ہو تو پھر اس میں ٹیسٹ کرانا یا احتیاط کرنا پھر یہ ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے لیکن یہ وہم اور یہ مفروضہ کہ اگر قریبی رشتداروں میں شادیاں کی جائیں گی تو لازمان اولاد کمزور مریض بیمار پیدا ہو جائے گی یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اور ایسی کوئی احادیث اگر ملتی ہیں تو وہ درست نہیں ہے اس لیے کہ شریعت میں نہ قرآن میں اس کی ممانعت آئی نہ حدیث میں آئی میں نے تو قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو بتا دی فَنْكِحُمْ عَطَابَ لَكُمْ مِن النِّسَائِ مَسْتَنَ وَلُسْسُلَاسَ وَرُبَعْ اللہ نے فرمایا نکاح کرو جو تمہیں اچھے لگے جو عورت پسند آئے اسے نکاح کرو دو دو تین تین چار چار اب بعض لوگوں نے اس کو غلط مطلب لے لیا قرآن کے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے سمجھا دو دو تین تین چار چار تو یہ تو نو ہو گئی چلو تو نہیں دو دو تین تین چار چار کا مطلب ہے کہ دو دو بھی کر سکتے ہو ایک کے بعد ایک تین تین بھی کر سکتے ہو ایک کے بعد ایک اور چار چار بھی کر سکتے ہو ایک کے بعد ایک بس ایک وقت میں اس سے زیادہ نہیں یہ بھی اجازت دی گئی رخصت حکم نہیں دیا گیا ایسا حکم نہیں ہے کہ کوئی چار ہی کرے کوئی دو ہی کرے کوئی تین ہی کرے یہ نہیں یہ ایک طرح کی رخصت دی گئی کہ کر سکتا ہے تمہیں اجازت ہے تم کرنا چاہو تو کرو کہ بعض اوقات کسرت ہوتی ہے مردوں کی اور قلت ہوتی ہے عورتوں کی تو وہاں اگر یہ شعار بنے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرے تو کر سکتا ہے مگر مشروط اور مشروط کا معنی یہ ہوگا کہ عدل کرے عدل کرنے کا نیت بھی رکھے اور عدل کرنے کی قابلیت بھی رکھے یعنی ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا کہ دو شادیاں کر لی ایک ساتھ اور حدیث میں آیا ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک کو لٹکتی چھوڑ دے یعنی شادیاں تو دو ہیں مگر ایک کو تو بہت پیار کرتا ہے ایک کا تو بہت خیال کرتا ہے ایک کے پاس تو بہت وقت گزارتا ہے اور ایک کو کنارہ کر دیا بس صرف نام لگا ہوا ہے کس کی بیوی ہے یہ فلان کی بیوی ہے وہ بیچاری پڑی ہی کونے میں ایک تو اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو کہ عدل نہ کر سکتا ہو دو خواتین دو بیویوں کے درمیان وہ اگر شادی کرے گا تو قیامت میں مفلوج اٹھے گا اس کا جسم ایک طرف کو لٹک جائے گا جیسے مفلوج ہوتا ہے نا کہ ایک حصہ اس کا کام نہیں کرتا تو ایسا شخص جو صرف ایک طرف کو ہو جائے گا اس کا جسم قیامت میں ایک طرف کو ہوگا اور اس سے اللہ تعالی حساب لے گا اس عورت کا جس کے ساتھ اس نے بے عدلی کی اور نائنصافی کی تو معاشرے میں تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں نا خیال نہیں کرتے لوگ بس شوق ہوتا ہے یا کہیں سے سن لیتے ہیں کہ بھائی دو کی بھی جازت ہے تین کی بھی جازت ہے چار کی بھی جازت ہے یہ تو ہے مگر اللہ نے آگے کیا فرمایا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُو فَوَعِدَتًا اگر تم کو در ہو کہ تم دو بیویوں کو نہ رکھ سکو گے برابر تو فرمایا کہ ایک ہی کرو آگے قدم مت بڑھانا ورنہ فس ہوگے یہ بات پہلے ایک کو تو سنبھالو اس کے حقوق تو پورے کرو جو اللہ رسول نے حق رکھا ہوا ہے وہ تو کر لو پہلے وہ کر سکتے ہو تو نانو نفقہ میں برابری کرنا شب باسی میں برابری کرنا شب باشی یعنی رات کو رہنا دونوں کے ساتھ ایک دن ادھر ایک دن ادھر اس کی اگر پابندی ہو سکتی ہے تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے خرچے کی پابندی برابر ہو سکتی ہے تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے نہیں ہو سکتی تو گناہ ہے منع ہے لیکن موضوع ہمارا آج یہ تو نہیں ہے موضوع ہمارا یہ ہے کہ قریبی رشدار میں شادی تو میں نے قرآن کی روشنی میں پھر حدیث کی روشنی میں اور سنت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی کہ اگر طبی تحقیقات کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اگر کسی خاندان میں موروسی مرس چلا آتا ہے اور یہ بالکل تجربے سے ثابت ہے تو پھر اس میں احتیاط کر سکتے ہیں اس میں شریعت منع نہیں کرتی ہے کہ وہاں شادی نہ کرو لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو صرف مفروضے پر نہیں ہو سکتا کیونکہ مثال جو موجود ہے وہ شادیاں کرنے کی موجود ہیں قریب رشتہ داروں میں شادی نہ کرنے کی موجود نہیں ہے شادی کرنے کی موجود ہے اللہ کے رسول نے قریب رشتے میں شادی فرمائی نکاح فرمایا نکاح سے پیچھے نہیں اٹھیا میں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے صلی اللہ تعالیٰ محمد وعلى علیہ الصحابی جمعین